اسلام علیکم ڈیئر سٹوئنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم الکائل ریڈیکلز کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کس طرح سے ہم الکائل ریڈیکلز کو نام دیتے ہیں سو ڈیٹیل کے لیے لیٹس موف تو ورڈ وائٹ بوڈ جی ڈیسٹوئنٹس تو آج ہم نومنکلیچر کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ڈسکس کریں گے الکائل گروپس ڈیسٹوئنٹس پہلے تو ہم الکائل گروپس کو ڈیفائن کریں گے نورملی پہلے ہمیں یہ پتا ہونے جی کہ الکائل گروپس کو آر سے ریپرزنٹ کرتے ہیں سو ڈیفینیشن یہ ہے جی ڈیفینیشن کم کن ساتھ گی ٹی énormément ڈیفینیشن 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 The rest of the group is called an alkyl group. Students اگر اس کو فورمولیس ریپریزنٹ کریں تو فورمولیس کچھ ایسا بنے گا کہ جب ہم الکین میں سے ایچ کو مائنس کرتے ہیں سو we will get الکائل یا ہم جب الکائل میں ہائیڈروجن کو ایڈ کریں گے سو you will get الکین این کو ریپریز کرنا ہے آئل کے ساتھ چونکہ لانس لیکچر میں آپ کو میں نے کاربن نمبر کے لئے کون کون سے ورڈز یوز ہوتے ہیں ایک کاربن ہے تو میتھین تو دین اس سے جو ریڈیکل بنے گا ہم اس کو میتھائل کہیں گے سٹوئنٹس یہاں میں نے لفظ بولا ہے ریڈیکل یاد رکھے گا کہ جو الکائل گروپس ہیں ایکچولی دے آلسو کالڈ الکائل ریڈیکلز الکائل ریڈیکلز اور پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں نارملی سٹوئنٹس آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ایک کاربن کی جو ویلنسی ہے وہ چار ہے یعنی ایک وقت میں وہ چار بانڈ بناتا ہے سو ایک بانڈ کے اندر سٹوئنٹس دو الیکٹرون مجود رہتے ہیں سو اس طرح سے چار بانڈ بننے کی وجہ سے کاربن کے پاس آٹھ الیکٹرون کی مجودگی رہتی ہے جو کہ اس کو سٹیبل بناتی ہے لیکن اگر ہومولیٹکلی بانڈ بریک کر دیا جائے ہومولیٹک بانڈ بریک کرنے کا مطلب ایسا بانڈ ٹوڑنا بانڈ ٹوڑنے کا ایسا طریقہ جس میں ایکوال بانڈ بریک ہو یعنی کہ الیکٹرون ایک طرف جو ہائیڈروجن ہے اس کا اس کے پاس رہے اور کاربن کا الیکٹرون کاربن کے پاس ہی رہے سو اس کے بعد جو سپیشی جنریٹ ہوگی وہ ہے جی سی ایچ تھری ڈاٹ این ایچ ڈاٹ اب یہ ڈاٹ کا مطلب ہے کہ کاربن کے پاس ایک دو تین چار پانچ چھے سات یعنی there is seven electrons seven electrons اور نمبر میں اور یہ بات آپ نے اچھی طرح سے چھوٹی کلاسوں میں پڑھ رکھی ہے کہ اور نمبر اف الیکٹرون والی جو سپیشی ہے ہم اس کو ریڈیکل کہتے ہیں چونکہ یہ الیکین سے بنا ہے ریڈیکل تو اس لئے الیکائل ریڈیکل اب اس کا نام میتھین تھا تو میتھین سے اب اس کا نام کیا ہوگا میتھائل پھر ہم آگے کافی ڈیٹیل پڑھنے والے ہیں لیکن آپ کو یہ باتیں پتا ہونی چاہیے جیسے کہ سٹوئنٹس آپ جانتے ہیں کہ الیکین کا جو جنرل فورمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس سی این ایش ٹو این پلس ٹو یعنی ایک ہائیڈروجنہ مائنس کرنا ہے تو پھر مائنس ون کر دیں گے سو فائنل جو فورمولا بنے گا وہ بنے گا سی این ایش ٹو این پلس ون یعنی ایک ہائیڈروجن کم کاؤنٹ کرنا ہے نا تو پلس ٹو کی جگہ پلس ون آئے گا مائنس ون پلس ٹو مائنس یعنی ایک جو ہے ٹو میں سے ون کم ہو جائے گا سو یہ سٹوئنٹس جنرل فورمولا ہے الکائل ریڈیکلز کا اور یہ جنرل فورمولا ہے الکینز کا ڈیر سٹوئنٹس اب میں آپ کے ساتھ کچھ اگزامپلز شیئر کرتا ہوں الکائل گروپس کو سمجھانے کے لئے جی سٹوئنٹس تو اگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں then ہم اس کا الکائل گروپ لکھیں گے الکائل گروپ لکھیں گے اور لاسٹ میں سٹوئنٹس ہم اس کو اس کا ابریویشن لکھیں گے ابریویشن یعنی شورٹ کٹ میں جو اس کو تھوڑے لفظوں میں کسی چیز کو ظاہر کرنا ابریویشن سو سٹوئنٹس سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی سی ایچ تھری ایچ 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 میں چار بانڈ مکمل ہیں تو یہ ہے میتھین جی اب ہم بانڈ بریک کرتے ہیں ہومولیٹکلی بانڈ بریک کرتے ہیں سو وی بل گیٹ سی ایچ تھری ڈاٹ سو اس کا نام ہوگا سٹوئنٹس میتھائل اور اس کو ابریویٹ کریں گے ہم ایم ای سے کیپٹل ایم سمال ای اس طرح سے ہم ساتھ میں ایک چھوٹی سیک لائن لگائیں گے ہائیفن کی طرح ہائیفن سے تو لمبی لائن ہوگی ہے سو یہ ابریویشن ہے میتھائل کا اس طرح سٹوئنٹس نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سی ایچ تھری سی ایچ ٹو ایچ سی ایچ تھری سی ایچ ٹو ٹھیک ہے سو ناو دس اس ایتھین تھے اس کا نام سٹوئنٹس دو کاربن ہیں تو ایتھین سے اب ایک ہائیڈوجن آپ نے ہومولیٹکلی بانڈ ٹوڑ کے نکال دیا سو ایتھائل ایتھائل اور ایبریویرڈ اس کو کریں گے ای ٹی سے ٹھیک ہے سٹوڑنٹس سیمیلرل ہم آگے بھڑھتے ہیں سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ تھری سو اب اس کی دو کیسز ہیں جو کہ ہم الگ الگ ڈسکس کریں گے فرسٹ کیس کہ ہم اس کے ٹرمینل سے جو سرے ہیں ٹرمینل جنہیں کہتے ہیں انز وہاں سے ہم ہیڈوجن نکالتے ہیں لائک یہاں سے یہ سو میں نے یہاں سے ایک ہیڈوجن نکال دیا سو ریموو ہو گیا ہیڈوجن تو نیمڈ ایس نارمل پروپائل نارمل پروپائل سو سٹوڑنٹس ہم اس کو ایبریویٹ کریں گے این پی آر ٹھیک ہے نارمل پروپائل سیمیلی سٹوڑنٹس اگر میں اس ٹرمینل سے ہیڈوجن نکالتا ہوں تو سیم سٹکچر ہی بنے گا تو نارمل پروپائل ہی کہیں گے لیکن اگر میں اس کاربن سے جس کو میں ہائیلیٹ کر رہا ہوں اور ریڈ کلر سے مینشن کر رہا ہوں یہاں سے ہیڈوجن نکالیں گے تو یہ ایک ایسا کاربن ہے جو سینٹرل کاربن ہے سٹوڑنٹس سینٹرل کاربن سے جب کبھی بھی ہائیڈوجن نکالیں گے فور اگزامپل سی ایج تھری سی ایج ڈاٹ اینڈ سی ایج تھری تو اس کیس میں آپ نے اس کو آئیسو کا نام دینا ہے آئیسو پروپائل آئیسو پروپائل ٹھیک ہے سو ایبری ویٹ اس کو کریں گے آئی ایس او پی آر آئیسو پروپائل اور یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے سٹوڑنٹ آئیسو کے ساتھ کوئی اس طرح سے جو ہم ہائیفن لگاتے ہیں وہ نہیں آتا نارمل کے ساتھ آتا ہے پرائیمری کے ساتھ آتا ہے سکنٹری کے ساتھ آتا ہے آئیسو کے ساتھ نہیں آتا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ آئیسو کے ساتھ نہیں لگایا یہ رول ہے ٹھیک ہے سٹوڑنٹس سو اگین ہم اس الکائل گروپ کو کیا نام دیں گے اس الکائل گروپ کو آئیسو پروپائل کا نام دیں گے سو ہم اس الکائل گروپ کو سٹوئنٹس آئیسو پروپائل کا آئیسو پروپائل کا نام دیں گے اب موپ کرتے ہیں سٹوئنٹس چار کاربن کی طرف اور فردر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہم چینج کر سکتے ہیں سٹوئنٹس اگر چار کاربن کی بات کریں تو چار کاربن میں سب سے پہلے تو سٹریٹ چین بیوٹین آتا ہے اور ہم اس کو اس طرح سے بنائیں گے نورمل بیوٹین اب یہ بات آپ کو میٹرک میں بڑی امید سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آتی ہوگی کہ ایک کاربن چار بانڈ بناتا ہے اس لئے اس کاربن نے تین ہائیڈروجن کے ساتھ بانڈ بنایا ایک آگے اس کاربن نے ایک پچھلے کاربن سے بانڈ بنایا اور ایک اگلے کاربن سے بانڈ بنایا اور دو ہائیڈروجن اگر کاربن نے چار چار بانڈ پورے کی ہوئے اپنے so students this is normal بیوٹین اب normal بیوٹین سے اگر آپ ٹرمینلز جو ہیں وہاں سے ہٹھجن نکالتے ہیں so you will get like CH3 CH2 CH2 and CH2 so you will get normal بیوٹائل normal بیوٹائل ٹھیک ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی so this case میں we will get CH3 CH CH2 CH3 so ہم اس کو بولیں گے سیکنڈری بیوٹائل بیوٹائل سیکنڈری بیوٹائل ٹھیک ہے students so یہ تو تھے جو بیوٹین کے الکائل ریڈیکل لیکن اگر بیوٹین کی جو ریگولر شیپ ہے وہی چینج ہو جائے لائک ہم اس کا آئیسو مر بنا دیں CH3 CH CH3 CH اب یہ میں نے ریڈیکل نہیں بنایا بلکہ میں نے آئیسو مریزم کا فینومنہ یہاں پہ شو کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اب یہ نارمل بیوٹین کا سٹکچر چینج ہو گیا ہے سیم نمبر آف کاربن ہے سیم نمبر آف ہائیڈروجن ہے سو اب ہم اس کو نام دیں گے آئیسو مر ہے کس کا بیوٹین کا سو اب اس آئیسو بیوٹین کے فردر ریڈیکلز بن سکتے ہیں مثلا اگر آپ ان کے ٹرمینلز سے ہائیڈروجن نکالتے ہیں لائک یہ جو میں ہائیلیٹ کر رہا ہوں یہ ان کے ٹرمینلز ہیں اگر آپ یہاں سے ہائیڈروجن نکالتے ہیں سو چونکہ اس کا جو پیرنٹ نیم ہے وہ آئیسو آئیسو بیوٹین ہے تو آئیسو بیوٹین سے جب آپ اس کے ٹرمینل سے ہائیڈروجن نکالوگے so you will get like CH2 CH CH3 CH3 so this is called آئیسو بیو ٹائل ٹھیکے سرونٹس جو میں نے ریٹ کلے سے ہائیلیٹ کیا ہے جو ٹک کیا ہے یہ تینوں ٹیرمینل سے آپ کہیں سے بھی نکال لیں ہائیڈروجن تو اس کو ہم آئیسو بیو ٹائل ہی کہیں گے اب ایک پوزیشن ایسی ہے جو کہ ایسا کاربن ہے جو تین کاربن سے کنیکٹ ہے اور وہ بلو سے رپیزنٹ کر رہا ہوں بلو سے ہائیلیٹ کر رہا ہوں وہاں سے اگر آپ ہائیڈروجن نکالیں گے تو then پھر ہم اسے ترشری ترشری بیو ٹائل کہیں گے like CH3 CH3 and CH3 سو اس کیس میں سٹوئنٹ ہم اس کو کیا بولیں گے ہم اس کو ترشری بیو ٹائل کہیں گے ترشری بیو ٹائل بس ایک چیز کا خیال لگنا ہے آپ نے کہ آپ نے آئیسو والے کے ساتھ ہائیفن نہیں لگانا باقی سکینڈری کے ساتھ بھی لگانا ہے نیوک نارمل کے ساتھ بھی لگانا ہے ترشری کے ساتھ بھی لگانا ہے آئی ہوپ سٹوئنٹس کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے اب ہمیں ایڈیشنل اگزامپل یعنی کہ فائیف کاربن والے کو بھی دیکھتے ہیں جی سٹوئنٹس اگر ہم فائیف کاربن کی بات کریں تو پینٹین CH3 CH2 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 CH3 Now this is نارمل پینٹین اب نارمل پینٹین کا سب سے پہلے میں کلر چینج کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں آپ کو ٹرمینلز سو ریڈ کلر والے جو میں نے سرکل کیے ہیں اگر یہاں سے آپ ہائیڈوجن نکالتے ہیں سو آپ کو پتہ ہے you will get نارمل پینٹائل ٹھیک ہے سٹوئنٹس اس طرح سے سٹوئنٹس گرین کلر جو میں نے ہائیلیٹ کیا ہے وہاں سے آپ نکالتے ہیں ہائیڈوجن سو you will get سکینڈری پینٹائل کیونکہ وہ دو کاربن سے کنیکٹ ہے فردر سو سکینڈری پینٹائل اور اگر سٹوئنٹس سینٹرل کاربن سے آپ نکالتے ہیں چونکہ اس کا سینٹرل سینٹر موجود ہے سو سینٹر موجود ہونے کی وجہ سے آپ ڈیر سٹوئنٹس سینٹر موجود ہونے کی وجہ سے آپ اس کو نام دیں گے آئیسو کوئی ہائیفن نہیں آئے گا یہاں پہ آئیسو پینٹائل ٹھیک ہے سٹوئنٹس یہ یاد رکھئے گا سٹوئنٹس اب اس کا ہم آئیسومر بناتے ہیں اور آئیسومر ہم بنائیں گے ڈیفرنٹ کلر سے سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ سی ایچ تھری سو سٹوئنٹس بلاک کلر میں ریپرزنٹ کر رہا ہوں جو میں سرکل لگا رہا ہوں یہ سارے کے سارے ٹرمینلز ہیں ان ٹرمینلز اسے اگر آپ ہیڈر جن نکالتے ہیں جو میں نے بلاک سے ریپرزنٹ کیے ہیں سٹوئنٹس سو چونکہ اب اس کا نام ہی نورمل پینٹین سے چینج ہوکے آئیسومر ہے چونکہ آئیسو پینٹین رکھ دیا ہے ہم نے ڈیو ٹو آئیسو آئیسومریزم سو اب بلاک والے جتنے بھی میں نے جو ٹرمینلز ان کو ہائیلیٹ کیا ہے وہاں سے آپ ہائیڈر جن نکالیں گے سو یو گل گیٹ آئیسو پینٹائل سو اس کا مطبع اس کے دو آئیسو ہیں ایک اوپر جو میں نے ڈسکس کیا ہے سینٹرل کاربن والا اور ایک اس میں سے بھی آئیسو چونکہ سٹکچر کا نام ہی آئیسو پینٹین ہے تو ٹرمینلز سیمپل آئیڈر جن نکالنے پہ جو نام بچے گا وہ آئیسو پینٹائلی رہے گا سو اسی طرح سے سٹوانٹس اگر آپ نیکسٹ میں کلر چینج کرتا ہوں یہ والا ہائیڈر جن نکالتے ہیں ایسا کاربن جو فردر تین کاربن سا کنیکٹ ہے سو سٹوانٹس یہاں سے اگر آپ ہائیڈر جن نکالتے ہو تو یو ویل گیٹ ٹرشری پینٹائل ٹھیک ہے سٹوانٹس آئی ہوپ کہ آپ کو جو ریڈیکلائزیشن کا کانسپٹ ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے اب میں مزید کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ٹیکس بک میں تھا میں نے کوشش کی اس سے ایکسٹر آپ کو باتیں بتا دوں سو اب تین پوائنٹ ایسے ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے جس سٹوانٹس اب ان تین پوائنٹس کو نوٹ کرتے ہیں سو سٹوانٹس سب سے پہلا پوائنٹ ہے جو کہ آپ نے اپنی ٹیکس بک پہ نوٹ کرنا ہے جب ہم ایتھین میں سے یاد رکھے گا ایتھین میں سے ہائیڈروجن کو نکالیں گے لائک سی ایج ٹو ڈبل بانڈ سی ایج ٹو اس میں سے جب آپ ہائیڈروجن کو نکالیں گے سو you will get وینایل گروپ لائک میں اس میں سے ہائیڈروجن نکالتا ہوں سو مجھے ملے گا سی ایج ٹو سنگل ڈبل بانڈ سی ایج اب یہ جو سٹوانٹس میرے پاس ریڈروجن ہے میں اس کو وینایل گروپ کہوں گا وینایل گروپ ٹھیک ہے اب اس طرح سے دوسرا پوائنٹ جو ہے جو اپنے یاد رکھنا ہے سٹوانٹس اگر میں پروپین میں سے پروپین میں سے یعنی کہ پروپین میں سے ہائیڈروجن نکالتا ہوں نکالنا بھی کہاں سے ہے جیسے سب سے پہلے ہم پروپین کا سٹکچر بناتے ہیں سی ایج تھری سی ایج ڈبل بانڈ سی ایج ٹو سو آپ کو اس جگہ سے ہائیڈروجن نکالنا ہے ٹھیک ہے سو you will get سی ایج ٹو سی ایج ڈبل بانڈ سی ایج ٹو سو آپ اس کو ایلائل گروپ کہو گے ایلائل گروپ یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انٹرس ٹیس میں آتی ہیں اور آپ کو آنی چاہیے تیسری بات سٹوئنٹس جو کہ already میں آپ کے ساتھ کر چکا ہوں کہ آپ نے put ہائیفن ویسے تو اکثر پریکٹس کے اندر بچے اس رول کا خیال نہیں رکھتے سو اگزائم میں بھی اس کے مارکس نہیں کٹتے اگر آپ اس رول کا خیال لیکن کوشش کریں کہ اس کا خیال رکھا جائے تو put ہائیفن آفٹر آفٹر پریفکس پریفکس این این کے علاوہ جیسے نورمل اسی طرح سے سٹوئنٹس اب پریفکس use کرتے ہیں پرائیمری سیکنڈری ترشری تو ان کے ساتھ آپ اس کے بعد یہ ہائیفن لگائیں بٹ نوٹ آفٹر آئیسو این نیو بٹ نوٹ آفٹر آئیسو این نیو یہ بات آپ نے یاد رکھتی ہے سٹوئنٹس اب آخر میں کچھ مزید چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ فردر ہمارا جب یہ چپٹر سٹارٹ ہو تو کوئی پرابلم نہ رہے دیر سٹوئنٹس اب یہ جو باتیں ہیں یہ آپ آگے آنے والے الیکٹرس میں کافی کام آئیں گی کوشش کیجئے گا کہ ان باتوں کو ذہن میں رکھئے گا آپ کو ٹوپک ایزیلی سمجھ آئیں گے سٹوئنٹس لیٹس سے کاربن کاربن کے درمیان میں اگر ایک بانڈ ہے اور باقی اس کے ساتھ ہائیڈروجن اٹیچ ہے یا کوئی اور بھی گروپ اٹیچ ہو سکتے ہیں سو مثال کے طور پر اگر بانڈ اس طرح سے ٹوٹتا ہے ایکول ایکول بانڈ ٹوٹنے کا مطلب کہ جو میوچلی شیئرڈ الیکٹرون ہے وہ اپنے اپنے ایٹمز کے پاس ہی رہتے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں ہومو لٹک بانڈ کلیویج ہومولیٹک بانڈ کلیویج اب یہ ہومولیٹک بانڈ کلیویج جو ہے یہ جب کبھی ہوگی ہومولیٹک بانڈ کلیویج جب کبھی ہوگی یاد رکھئے گا فری ریڈیکلز بنیں گے فری ریڈیکلز بنیں گے نو چارج نہ کسی پہ پوزیٹیو آئے گا نہ کسی پہ نیگٹیو کیونکہ لاؤس تو ہوا نہیں ہے اور اس کو ہم ایک سنگل ہیڈ سے شو کرتے ہیں سنگل لائٹ اس کا مطلب کہ اپنے اپنے الیکٹرون ایٹمز کے پاس واپس جا چکے ہیں لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ کاربن کاربن کے درمیان میں بانڈ نورملی ایسا تب ہوتا ہے جب بانڈ میں پولاریٹی ہو سو اس طرح سے بانڈ بریک ہو اس طرح کی بریک ڈاؤن کو ہیٹرولیٹک بانڈ کلیویج کہتے ہیں اب یہ جو ہیٹرولیٹک بانڈ کلیویج ہے جب کبھی یہ ہوگی تو ایک سپیشی پہ پوزیٹیو چارج آئے گا اور ایک پہ چارج آئے گا نیگٹیو اس کیس میں ہم ایرو اس طرح سے لگاتے ہیں دبل ہیٹ کے ساتھ جس طرف الیکٹرون جا رہے ہیں اس طرف ایرو شو کرتے ہیں اس کیس میں ہمیں ایک ایسی باڈی ملے گی جس پہ پوزیٹیو چارج رہے گا اور ایک ایسی باڈی ملے گی جس پہ نیگٹیو چارج رہے گا پوزیٹیو باڈی جو ہے ہم اس کو الیکٹرو فائل کہتے ہیں الیکٹرو فائل کیوں کیونکہ اس کو الیکٹرون ہی پسند ہے پوزیٹیو چیز کو الیکٹرون پسند آئیں گے اب نیگٹیو کی طرف اٹریکٹ ہوگا اور اس نیگٹیو چیز کو نیوکلیو فائل کہیں گے نیوکلیو فائل کیوں کیونکہ نیوکلیو پہ نورمالی پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور نیگٹیو باڈی کو پوزیٹیو باڈی پسند آئے گی سو یہ وہ ٹرمز ہیں جو آکے جا کے آپ کو بہت کام آنے والی ہیں سٹرنٹس آئی ہوک کہ یہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی انشاءاللہ نیکسٹ ہم نومن کلیچر آف الکین کو بقاعدہ شروع کرنے والے ہیں آج ہم نے الکائل ریڈیکلائزیشن کا پروسیجر سیکھا سو سٹرنٹس نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں ٹیک کیئر اللہ حافظ